اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں گیتی اور خیام اپنی منگنی سے خوش ہوتے ہیں مگر دلدار علماس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے علماس تو مرنے مارنے پر تل جاتی ہے خیام گیتی سے کہتا ہے اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دو ہم دونوں اس دنیا سے کہیں دور چلے جائیں گے گیتی یہاں سے جانا نہیں چاہتی ماں اور نانی کی جدائی اسے مارے ڈالتی ہے علماس خیام کو پانے کی پوری کوشش کرتی ہے مگر ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ علماس گیتی کی طرح معصوم اور بھولی نہیں ہوتی حالانکہ وہ اسے کافی چھوٹی ہوتی ہے علماس اپنی نانی دلدار کی محفلوں کو خوب چمکاتی ہے اور یہی بات خیام کو پسند نہیں ہوتی خیام اپنے دوستوں سے اپنے کلاس فیلو سے چھپاتا ہے کہ وہ کون سی جگہ رہتا ہے اسی لیے جلد از جلد وہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہے گیتی کی انکاہ پر غصے سے خود ہی چلا جاتا ہے اور اپنے خرچے پانی کے لیے اپنی نانی کا زیور چوری کر کے لے جاتا ہے جو چوری ہو جاتے ہیں خیام کو گزارہ کرنے کے لیے ہوتل میں کام کرنا پڑتا ہے برتند ہوتا ہے سفائی کرتا ہے مگر چوری کی ریپورٹ نہیں لکھواتا تاکہ لوگوں کو اس کی اصلیت پتا نہ چل جائے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی